بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا سنیں واقعہ کل یا پرسوں ایک بندے نے فون کیا مجھے تو وہ کہتا ہے کہ بڑی پرشانی بنیوی ہے مسئلہ بناوا ہے ایک ہمارے سارے گھر میں میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی کہتا ہے کہ بچی ہے میری ایک اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کے کپڑے نا ایسے یوں گول گول کٹ جاتے ہیں بلکل اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے ادھر گال پہ سر پہ باقی جسم پہ خون کے دبے پڑ جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جسم میں مختلف جگہوں پہ خون سے بقاعدہ فریش خون سے سائنز بنے ہوتے ہیں کوئی پلاس کا سائن بناوا ہے یا کچھ اس طرح سے اور کیا ہوتا ہے کہ سار کے بال گرتے ہیں خود بخود اور کیا اس نے کہا ہاں یہ چیزیں اس نے کی تو میں نے کہا پوچھا کہ اور ساتھ میں کوئی سرکوٹک مسئلہ بھی ہے کوئی ڈپریشن یا ذہنی توازن خراب ہونا یا کچھ الٹی سی تھی باتیں کرنا کہتا ہے نہیں وہ نہیں ہے میں نے کہا ڈرتی ہوگا رہا ہے یا کچھ اس طرح کہتا ہے وہ بھی نہیں میں نے کہا ایج کتنی ہے کہتا ہے سترہ سال اب یہ آپ اسے سنے کسی نے کبھی ایسے پہلے یہ بڑی کومن چیز ہو گئی ہے یہ کافی ہوتا ہے ہمارے بھی قریبی گھروں میں اس طرح کے معملات ہوتے رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے شفاہ دی ہے تو اب یہ اتنا کومن ہو گیا پہلے میں نہیں اس کے اوپر زیادہ بات کی لیکن اب یہ چیزیں اتنی ہونے لگ گئی ہیں کہ ہر گھر میں ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے رہے ہیں ہر میں نہ سی لیکن کافی گھروں میں اس طرح کے مثال شروع ہو گئے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا کہ بتائیں اس کا کیا حال یہ ہو تو میں نے کہا دیکھیں میں تو کوئی وظائف تو نہیں میں بتاتا نہ میرا کوئی یہ پروفیشن ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی وہ حق ہے جو بات قرآن میں آگئی وہ اٹل ہے اس سے بیانڈ کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چیز حق نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم بمصیبت فبما قصبت اے دیکو تمہارے اوپر کوئی بھی پریشانی مصیبت تکلیف آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ استغفار کریں سب لوگ ہر ایک سے ہم ہر ایک سے گلتی ہوتی ہے ہم سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب سے کوئی نہ کوئی گلتی کتہ ہی ہوتی ہے تب ہی ایسا ہے تو سب سے پہلے تو استغفار کریں اور سب گھرولے مل بیٹھیں سوچیں کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ہم اس پریشانی میں پڑ گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کسی نے جادو کرایا ہوگا یا کوئی تعویز لکھ دیا ہوگا یا کسی وجہ سے ایسے ہوگیا کوئی بندش کرا دی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر کسی نے جادو بھی کرایا ہے یا اس طرح کوئی معاملہ ہے بھی ظاہر ہے یہ اثار تو وہ ہی ہیں جادو والے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جادو بھی تب تک اثر نہیں کرتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن نہ ہو اجازت نہ ہو اور جادو یا کوئی بھی مسئبت آئی دشمن بھی آپ کے پر غالب آ گیا کوئی فیزیکل نقصان ہو گیا اللہ نہ کرے کوئی بھی چیز ہوئی تو اب بھی وہ چیز آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ استغفار کریں سارے لوگ مل کے اور اب ظاہر ہے ہمارے ذہن میں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ سے اللہ کی منت کرنی ہوتی ہے اس کا ترلہ ڈالنا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ کہہ دیں دو دفعہ استغفار کہہ دیں تو وہ بات نہیں ہے وہ تو بازد تو نہ نہ ہوئی وہ تو ترلہ ڈالنا تو نہ ہوئا وہ تو نعوذ باللہ حکم ٹائپ چیز ہو گئی کہ بس میں نے کہا دیا ہو جائے اللہ معاف کرے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں اور آگے والا بڑا ہوتا ہے تو اس کی منت کی جاتی ہے ترلہ ڈالا جاتا اس کا تو میں نے کہا استغفار کریں اور کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ سب لوگ آپ پریشان ہیں ویسے تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ استغفار کریں کم از کم سو دفعہ کریں دن میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے بعض روایات کے مطابق ستر دفعہ اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں روزانہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم اندل خطاہ ہیں تو ویسے تو سو دفعہ کرنا چاہیے لیکن وہ معاملہ اتنا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سب گھر والے مل کے کم از کم ہزار دفعہ ڈیلی استغفار پورا کریں ایک یہ کام کریں یہ بتا اس لئے رہا ہوں کہ دیکھیں اور ان کو بھی میں نے سمجھایا آپ سب کو بھی بتا رہا ہوں کہ کسی عامل کے پاس کسی جادوگر کے پاس کسی تعویز گنڈے والے کے پاس اس طرح کے معاملے میں نہ جائیں کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی آپ کی شہرک سے زیادہ آپ کے قریب ہے جب اللہ آپ کی شہرک سے قریب ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ہاں فیزیکل چیز ہے کسی کے سر میں درد ہے کسی کو بخار ہے کسی کا وہ ٹانگ میں تکلیف ہو گئی ہے کسی کے اللہ نہ کرے کوئی گردہ خراب ہو گئی ہے ایک فیزیکل چیز ہے تو آپ فیزیکل مولیج کے پاس جائیں گے لیکن ایک چیز ہی انویزبل ہے نا آپ کو اس کی سورس پتا نہ آپ کو اس کی ریزن پتا نہ آپ اس کو کوز پتا نہ اس کا علاج پتا تو پھر آپ کس کے بیچے بھاگیں گے کبھی آپ کسی کاہن کے پاس جائیں گے کبھی جادوگر کے پاس جائیں گے کبھی مولوی صاحبوں کہیں گے نہیں اس طرح کے معاملے میں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر شوبدہ باز بیٹھے ہوں چلتے چلتے بات ہو جائے کہ آج کل یہ کافی چلاو ہے وہ شیخ الوظائف بناو ہے وہ ابکری والا تو اس طرح کے شوبدہ بازوں کے پاس بلکل نہ جائیں اچھا مزے کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لوگ بڑا فالو کر رہے ہوتے ہیں شوبدہ باز پتہ نہیں کہاں کہاں سے وظائف اس نے اجاد کیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بڑا واہ واہ ہو رہا ہے اور حق بات لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہم لوگوں کو فتنہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عدایت دے میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال وہ اس بندے نے کسی کو وظیفہ بتایا اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ مجھے اب قریب علی نے وظیفہ بتایا کہیں دیکھا ہوگا اس کے پیچھ سے یا کچھ سے اب وہ تھا قرآن کا لفظ لیکن قرآن میں ہر طرح کے الفاظ موجود ہیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے بندوں سے قرآن میں خنزیر کا لفظ بھی ہے قرآن میں جہنم کا لفظ بھی ہے قرآن میں ہر طرح کے الفاظ ہیں عذاب کے الفاظ بھی ہیں خیر کے بھی ہیں رحمت کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے قہر کے بھی ہیں وہ لفظ جو تھا نا وہ کوئی نیگٹیو میننگ والا تھا اب وہ اس کو بتایا ہے کہ یار اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ پڑھو اب وہ مجھے یاد نہیں ہے لفظ کیا تھا اب وہ بچارہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے میری بیوی نراز ہو جاتی ہے وہ کبھی چلی جاتی ہے کبھی کیا کبھی کیا تو میں نے کہا وہ اس نے جب وظیفہ بتایا وہ بتا نہیں رہا تھا پہلے میں نے بتایا جب اس نے تمہیں احران رہ گیا میں نے کہا یہ تم نے کہاں سے لیا ہے تو وہ اس نے بتایا کہ پھر اس لیے بہرحال اب مجھے یاد نہیں ہے کیا الفاظ تھے لیکن بہرحال کافی اس کی الٹی باتیں ہیں سرعام وہ الٹی باتیں کرتا ہے اس طرح کے وظائف پہ نہ جائیں جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں یا میں نہیں بتا رہا میں آپ کو ساتھ ریفرنس بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ قرآن حدیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں جو چیز آئی ہے صرف وہی وظیفہ ہے اس کے علاوہ جو بعد کے انوینٹڈ وظائف ہے نا وہ نہیں ان کی طرف آمنہ جائیں اچھا استغفار کریں کیونکہ اس سے مسائل پہلے تو میں نے بتایا کہ ہر پریشانی مسئبت آپ کو آتی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہے دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کہ استغفار کرنے سے سارے مسائل حال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا سمراد بھی دے گا تمہارے لئے نیرے بہا دے گا استغفار کرو استغفار سے سارے مسائل حال ہوتے ہیں اور لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے حضرت یونیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی کہ جس سے وہ مچھلی کے پیٹ میں جس پریشانی میں چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نکال دیا تھا وہ بھی استغفار ہی ہے اچھا ایک تو استغفار کریں دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں پتا ہے دجالی اس رات جو ہیں وہ بڑے ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کا دجال ایسا پرسن بھی الائیو ہوگا اس وقت ہمارے اندازے کے مطابق ٹوینٹی سامتنگ اس کی ایج ہوگی ایک چیز ہوگی تھی استغفار تو جس کو بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہونا کم از کم سو دفع استغفار کریں روزانہ ایک چیز دوسری چیز یہ کریں کہ سورة القحف کیونکہ مختلف روایات میں آیا ہے کہ پہلی دس آیات کا ہے بعض روایات میں آخری دس آیات کا بھی ملتا ہے سورة القحف کی کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لئے تو ایسا اس کو کر لیں کہ بے شک صبح کے ٹائم بندہ سورة القحف کی پہلی دس آیات پڑھ لے شام کے ٹائم میں آخری دس پڑھ لے ویسے تو یاد ہونی چاہیے گھر میں نا بچوں کو ہر کسی کو خواتین کو جو بھی گھر کا سربراہ ہے سب کو سورة القحف یاد ہو تو بہت مناسب ہے اچھا ہے اس سے بھی انسان بلاؤں سے ان طرح کی چیزوں سے بچتا رہتا ہے حتیٰ کہ جمعہ والے دن سورة القحف پڑھنے کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ جس نے جمعہ والے دن سورة القحف پڑھی اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تاک ایک نور ہو جائے گا اور وہ ہر اور وہ تمام فتنوں سے بچا رہے گا حتیٰ کہ دجال بھی اس میں نکل آیا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا اتنی حفاظت میں دینے والی چیز ہے یہ سورة القحف دو باتیں ہو گئیں تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب یہود نے شرارت کی تھی جادو والی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوضاتین جو ہیں قلعہ اوضو برب الفلق قلعہ اوضو برب الناس یہ اتا فرمائی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ جادو کا اثر ظاہر لوا تھا تو جادو کا علاج کوئی بھی ہو آپ کو کسی چیز میں بھی لگے کہ جادو ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کبھی بھی یہ نہ ڈھونے کے کس نے کروایا ہے کیونکہ جادو اور وہ چیز ایسی ہے کہ وہ انویزیبل چیز ہے اور جب آپ ڈھونڈیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے آپ کو اس سے لڑوایا جائے جو اصل میں آپ کا ہمدرد ہے اور آپ کیونکہ جادو کا اثر ہوگا ویسی شیطانی اثرات کے ذریعے اثر ہوں گے تو آپ الزام اس پہ اکثر لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ جس پہ نہیں لگانا تھا تو یعنی جو آپ کا بچا کھچا ہمدرد ہے وہ بھی چلا جائے گا آپ اس کو بھی دشمن سمجھنے لیں گے کیونکہ ان اثرات میں ہوتا ہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جگڑا بہن بھائیوں میں رشتے دوروں میں رشتے ناتوں میں فتنہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس لیے الزام لگانے سے اور ڈھونڈنے سے بھی گریش کریں کہ کس نے کروایا ہے اگر آپ کو لگے تو آپ یہ چیزیں کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت آتا فرمائے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے استغفار روزانہ سو دفعہ دوسری چیز سورت القحف کی پہلی اور آخری دس آیتیں یاد ہونی چاہیئے اگر یاد نہ بھی ہوں تو دیکھ کر پڑھ لیں ایک دفعہ صبح پڑھ لیں ایک دفعہ شام کو یعنی پہلی دس آیت صبح پڑھ لیں آخری دس آیت شام کو پڑھ لیں دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز یہ معوضتیں ان کے ساتھ آپ کلو اللہ وحد بھی ملا لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ تین صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پھون کر جسم پر پھیل لیتے تھے تاکہ شیطان اور اس کے سرات سے محفوظ رہے تو تین صورتیں یہ تین صورتیں لیکن یہ ایک دفعہ پڑھنا ایسے نہیں ہے کم از کم سو دفعہ یہ بھی پڑھیں روزانہ جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گئی یہ ہو گیا اور سو دفعہ پڑھیں اور ساتھ میں دروشری بھی بعد میں پڑھ لیں کم از کم چھ سات دفعہ تو پڑھیں سات دفعہ پڑھ لیں اچھا ایک کام اور کریں کہ جو گھر کا سربراہ ہو وہ گھر میں ازان دے انچی آواز سے بلند آواز سے کیونکہ یہ ازان بھی یہ شیعتین کو بگانے کا باعث ہوتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیمار کوئی لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے کان میں ازان دی ہے یعنی کہ ازان میں بھی شفاہ ہے شیطانی اثرات وغیرہ اس سے بھی ٹلتے ہیں تو بہتر ہے کہ خاص کر جس طرح کا ان کا معاملہ ہے بچی کا تو اس میں یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ خود ازان دے تاکہ جو شیطان اثرات ان کو بھی پتا چلے کہ اب یہ حق کے اوپر قائم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے طلب مانگ رہے ہیں اور گھر کا سربراہ خود اس میں کیونکہ انوالو ہوگا تو ویسے بھی یہ شیعتین وغیرہ یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ شیطانی اثرات جاہل ہو جائیں گے یہ کریں اور کنٹینوئس کریں یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہینڈز آن ہے یہ میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ ریفرنسز اور حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہمیں کسی کاہن کی کسی جادوگر کی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے ٹاپ پہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرسٹ ہینڈ میں نے خود یہ چیزیں ایکسپیرینس کیوئی ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے معاملات درست کی ہیں جادو ٹونے اثرات اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے یہ ایک وظیفہ نسخہ بنا لیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو آپ کو لگے کہ رزق کی بندش ہوئی آپ کو لگے جادو ہو گیا آپ کو لگے کسی بچی کے اوپر کسی بچے کے اوپر اثرات ہو گئے یہ کریں ہاں ایک چیز اور نوٹ کریں کہ کبھی کبھی واقعی سائکیٹری کا پرابلم ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی کسی کو مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی سکیزیوفرینیا ہو گیا موڈ سوئنگز ہو گیا بائی پولر ڈیسورڈر ہو گیا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں تو اس کو بھی ہم جادو ٹونا کرا دے دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کہ شیطان کے اثرات کی وجہ سے وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ جو یہ فیزیکل بیماریاں اگزسٹ کرتی ہیں اگر یہ بیماری ہو تو اس کا پھر پروپر ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں سائکیٹریس سے اللہ تعالی اب ان کا علاج آگئے ہیں الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالی نے یہ ویسے تو بیماریاں بڑی عجیب ہوتی ہیں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اس کے اب علاج آگئے ہیں کسی اچھے سائکیٹریسٹ کو دکھائیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے گا تو یہ سب لوگ اس وظیفے کو نوٹ بھی کریں اور اپنے دوست اباب رشتداروں کو سب کو یہ وظائف بتائیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں قرآن سے ثابت وظائف ہیں اور یہ ابقری اور یہ اس طرح کے جو شیخ الوظائف اور پتہ نہیں کیا کیا شبد باز مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان سب کو بقاعدہ اوائیڈ کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی چیز کا نام لے کر تنقید نہ کروں لیکن جب کوئی چیز فتنے کی صورت اختیار کر جائے لوگوں کو بقاعدہ اس سے نقصان ہو رہا ہو اور بالکل فتنہ پھیلانے والے باز نہ آ رہے ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ بقاعدہ اس کو پھر تسبیح بنا کے لوگوں کو پڑھاؤں یاد کراؤں کہ فتنہ غامدیت سے بچنا ہے غامدی فتنہ ہے ٹھیک ہے انجینئر مرزا شاید فتنہ تو نہیں ہوا ہوا جب اس نے سٹارٹ کیا لیکن اب وہ بالکل غلط رستے پہ چل گیا تکبر میں پتہ نہیں آل فول کیا کیا بکتا رہتا ہے صحابہ کے بارے میں بھی بات کر دی پتہ نہیں ہر ایک کو قادیانیوں کو بھائی کہہ دیا کچھ بھی چلتا رہتا ہے اس سے بھی بچیں دو گئے تیسرا یہ گوھر شایی یہ لوگ یہ پتہ نہیں شیطانی اثرات جادو کیا کرتے ہیں واقعی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ شیطان میں اس کی سبھی یہ کیا ہے اور جو ان کے قریب جاتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی پھوکتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی اور بات حق کی وہ بالکل ان کے مریدی میں چلا جاتا ہے اور انہی کو نعوذ باللہ مائی باب سمجھ نہیں لگ جاتا ہے تو یہ گوھر شایی وغیرہ یہ جو اس طرح کے یونیس الگوھر ہیں یہ انتہائی غلیظ فتنے ہیں جو آپ کو ایسے اپنے اندر لپیٹ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ اس میں مبتلا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور کوئی رہ گئے غلام احمد قادیانی وہ تو پتہ ہے وہ تو ہی کافر اس کا تو سب کو پتہ ہے ایک اور ہے وہ شیخ عمران حسین شیخ عمران حسین دجال کے لیے رستہ ہموار کر رہا ہے بقاعدہ ہماری جو موڈرن لبرل آوڈینس ہے یا تھوڑے سے ایڈکیٹڈ کلاس ہے وہ شیخ عمران حسین وہ جو انگریزی میں دیتے ہیں اس کو بہت زیادہ سن رہے ہیں ایسے بندے کی تو عزت بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ شیطان کے لیے دجال کے لیے رستہ ہم بہار کر رہا ہے بقاعدہ جان بوجھ کے ٹویسٹ کر کے چیزوں کو پریزنٹ کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کیا اگر کوئی تفصیلی کسی کو چاہیے تو ہمارے چینل پر ویڈیو بھی مل جائے گی غالباً انگلیش میں ہے یا اردو میں ہے اگر نہیں بھی آپ کو ملتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں میرا ویڈس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور جس طرح کے جس کے بھی اس طرح کے کوئی مسائل ہیں کوئی جادرت ہونا کوئی گھر میں مسائل پریشانی کوئی رزق کا مسئلہ اللہ تعالی سب کے مسائل حال فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالی سے ڈریں اس سے استغفار کریں تاکہ ہمارے پریشانیاں ٹلیں اقول قولی حاضر وستغفر اللہ علی و لکم و لسائد المسلمین و المسلمات والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سیدنا محمد